عوض باللہ سمیع العلیم من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات صدری تھی اہل کمیشن کی تقرری اہل کمیشن کے ریپورٹ کے جو قانونی مسائل ہیں پاکستانی دیوانی نظام قانون کے تنازم میں ان کو کس طرح سے ہائر کورٹس دیکھتی رہی ہیں منیادی طور پر دوستو کسی بھی دعوے کے اندر بعض وقت حقائق اس طرح سے سامنے آتے ہیں کہ کسی معاملے کی چھانبین یا کسی فیکٹ کی معلومات حاصل کرنے کے لیے عدالت آرڈر ٹونٹی سکس رول نائن کوڈ آف سیول پرسیدور انیس سو آٹھ کا سہارہ لیتی ہے اور کسی بھی شخص کو کسی بھی کمپیٹنٹ شخص کو جس کو وہ مناسب سمجھتی ہے اہل سمجھتی ہے اس کو کمیشن مقرر کر سکتی ہے تاکہ اس معاملے کی چھانبین یا موقع پہ جا کے اس معاملے کی معلومات جو ایکشول پوزیشن ہے سوٹ پراپورٹی کی یا کسی فیکٹ کے بارے میں جو عدالت کو ریکوائٹ ہے انصاف کرنے کے لیے ایک مقدمے میں وہ اہل کمیشن مقرر کر سکتی ہے اس آرڈر سی پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی سیون پشاور آئی کوٹ پی ایٹی سیون جو ہے وہ آرڈر ٹونگی سیپس رول نائن مجموعہ عذاب تی دیوانی انیس و آٹ کی بڑے اچھ انداز سے انٹرپوٹیشن بتاہی ہیں اب بات آ جاتی ہے کہ دونوں پارٹیز کسی نہ کسی وکیل کے ذریعے ریپرزنٹ کی جا رہی ہوتی ہیں پلینٹیف پارٹی بھی اور ڈیفنڈنٹ پارٹی بھی بریاضی طور پر جو اہل کمیشن ہے وہ دونوں پارٹیز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بھی شخص خواہو ایڈوکیٹ ہے یا کوئی کنسرننگ پرسن ہے اس میمیٹر میں پارٹیز کے ساتھ کوئی کنسرننگ پرسن ہے تو اس کو قطعی صورت اہل کمیشن کسی دعوے میں کسی معاملے کی چھانبین کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکتا رہے اس حوالے سے پی ایڈی نائٹین ایٹی سیون پشاور آئی کورٹ سے جو پی سیونٹی سیون ہے جو رول اسٹیبلش پرنسپل اسٹیبلش کر دیتے آرڈر 26 رول نائن کورٹا سیول پرسیجر انیس سو اٹھ کے وہ واسق کر دیتی ہے اس بات کی انٹپپٹیشن نالی آر دوہزار پانچ ایس سی جے پیج ایٹی سیون جو ہے جو رو بھی ہمیں کچھ کانس poop کر دیتی ہے بریادی طور پر کسی معاملے کی چھانبین اور معلومات کیلئے اہل کمیشن مقرر کرنا جو ہے وہ ایک سیول کورٹ کی ڈسکریشنی پار ہے سواب دیدی اختیار کو استعمال کرے یا نہ کرے اور جب بھی سواب دیدی اختیار کو ایک سیول کورٹ استعمال کرے گی تو وہ اس کو انصاف کے بول والے کے لیے استعمال کرے گی کسی زیادتی کے لیے کسی ظلم کے لیے استعمال نہیں کرے گی اس بات کو پی ایل جے دوہزر چار سپریم کورٹ پاکستان پی ڈبل سیون نائن میں بھی انٹروپٹ کیا گیا دوسری ایک بال ذہن میں دیکھئے گا کہ جس کورٹ کے اندر معاملہ جسے سب جڑائی سے معاملہ چل رہا ہے جس عدالت میں جو اس مقدمے میں کو دیکھ رہی ہے جس کے سامنے کسی معاملے کی چھانبین کا کرسچن آرائز ہو گیا ہے اس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ چاہے تو وہ اہل کمیشن کا تقرد فرمائے اور دوسری پارٹی کو اگر ایک پارٹی اپلیکیشن دے دیتی ہے کہ جناب موقع کو انسپیکٹ کرنے کے لیے موقع کو دیکھنے کے لیے آپ کمیشن مقرد فرمائے اور ہم کمیشن کی اہل کمیشن کی فیس دینے کے لیے دیار ہیں جو کہ مناسب ہوئے تو ادالت دوسری پارٹی کو نوٹس جاری کیے بغیر بھی اہل کمیشن کا تقرد کر سکتی ہے اس بات کو انیس سو نوے سی ایل سی پیش ڈبل ون زیرو انٹروفرٹ کیا گیا تھا اصل میں ایک ٹرائل کوٹ نے خود تو جو سوٹ پراپرٹی پہ نہیں نہ جانا ہے چھوٹ پاپرٹی کی نشاندہ ہی کا معاملہ ہے ڈیمارکیشن کا کوئی معاملہ ہے تو وہ معلومات کے لیے چھانبین کے لیے موقع کی پوزیشن دیکھنے کے لیے لوکل کمیشن مقرد کرے گی اہل کمیشن مقرد کرے گی اس حوالے سے یاد رکھے گا کہ جب اہل کمیشن کی ریپورٹ آ جاتی ہے تو وہ سامنے اگر بات آ جاتی ہے کہ مدعی جو ہے وہ سوٹ بھی فائل کر رہا ہے اور ساتھ کچھ رونگ لی پرفارم بھی کر رہا ہے فرض کریں کچھ زیادہ پراپرٹی پہ کابز بھی ہوا ہے تو پھر یہ بات مدعی کی اگرنسٹ بھی جائیں جا سکتی ہے اور اس حوالے سے دوہزار پانس سی ایل سی پیج چکس ٹو زیرو اور نائنٹین ایٹی نائن ایمیلی پیج تری سکس فائی وان جو ہے ایک بڑی لیمیٹیشن ہے ذہن میں رکھے گا صاحب کہ اگر پارٹیز کے درمیان جو تنازہ ہے جو معاملہ ہے اس کی چھانبین شہادت کے ذریعے ثابت کی جا سکتی ہو تو پھر اہل کمیشن کی تقریری نہ کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی اور انصاف کا تقاضی یہی ہے کہ معاملے کو شہادتوں میں لائے جائیں شہادتوں میں ساری معاملہ پلیر ہو جائے گا اس حوالے سے پیل جی دوہزار چھے لاہور خائی پورٹ پیج وان تری سیون ایٹ جو ہے وہ ہمیں اس بابت رشکاری رائے سے دیتا ہے بعض وقت دونوں پارٹیز مل کے کسی شخص غیر جانبدار شخص کو اہل کمیشن مقرر کروا دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے سوٹ پروپرٹی کی جو چھانبین ہے سوٹ پروپرٹی کی ڈیمارکیشن ہے سوٹ پروپرٹی کی جو ایکچول پوزیشن ہے پیمائش ہے جو بھی معاملہ ہے اہل کمیشن جا کے دیکھیں موقع پر ریپورٹ دیں دونوں پارٹیز نے باہمی رضا مندی کے ساتھ اس کا تقرد کروا کیا ہے تو پھر دیکھئے جب ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو بعد ازا وہ جو غیر جانبدار شخص تھا دونوں پارٹیز نے رضا مندی کے ساتھ اس کو اہل کمیشن میں کروایا ہے دانت سے تو پھر اس کی ریپورٹ پر کوئی عذر نہیں اٹھایا جا سکتا اس حوالے سے نائنٹین نائنٹی وال میری پیج ون ڈبل سیون فور اور دوہزارتین اسی عمار پیج ڈبل ون نائن ون اس حوالے سے میں کچھ پیڑ لائن دے دیتا ہے اور دوہزارسات بائیع اللہ پیج فور سیون زیرو اور دوہزارسات بائیع اللہ پیج ڈبل جو سیکس پی سوالے سے میں کچھ پیج لائن سے زیتا ہے اب بات یہ ہے کہ اہل کمیشن کی جو تقرری ہے وہ چونکہ دسکریشن آف کورٹ لیکن دسکریشن آف کورٹ بھی ہمیشہ انصاف کی تقاضیوں کو مدنظر رہتے ہوئے ہی استعمال میں لانی چاہیے اور اس حوالے سے دوہزار تین سی ایل سی پیش سی نائن سیون دوہزار سات سی ایل سی پیش ایٹ نائن فور جو ہے یہ اس بات کو انٹرکٹ کر دیتی ہے اور اہل کمیشن جو ہے وہ پارٹیز کی رضا مندی سے دونوں پارٹیز کو دیکھ بھی سکتا ہے ایک زیمن بھی کر سکتا ہے موقع کے حوالے سے کچھ لوگوں کے بیانات بھی ریکارٹ کر سکتا ہے اور پھر جو بھی کیونکہ عدالت نے ایک بندے کو نامزد کیا ہے اہل کمیشن ہو کرر کیا ہے تو اس کی مناسب فیس بھی مقرر ہونی چاہیے جہاں تک معاملہ ہے اس کی فیس کا وہ پارٹیز پروپرٹی کے بار سے اور جو بھی کام عدالت اس کو آسائن کر رہی ہے اس کے مطابق سے مناسب فیس جو ہے وہ سائن کی جا سکتی ہے یہ سوال اسے انیل آر دو ہزار آٹھ سیول ڈائجس پیج ڈبل وان سکس ہے اور انیس سو اٹھانوے سی ایلزی پیج فائی زیرو سیون اور انیس سو اٹھانوے سی ایم آر پیج سیون تری زیرو اس بات کو انٹروپرٹ کر رہتی ہے جہاں تک معاملہ ہے ناہ اہل کمیشن کی ریپورٹ کو تو اس کو اس کی ایویڈنشری ویلیو جو ہے وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس کے طور پر اس کو لیا جائے گا اور اہل کمیشن کی ریپورٹ جو ہے وہ شہادت کے طور پر موقع کی شہادت کے طور پر اس کو تصور کیا جائے گا اور اس سوال اسے اگر کسی پارٹی کو گے اطراز ہے تو وہ ان ٹائم اس لے ان عذر داری بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں اس سوالے سے انیل آر دو ہزار آٹھ سیول ڈائجس پیج ڈبل وان سکس جو ہے وہ ہمیں کچھ کائیڈ لائن سے دیتی ہے تو یہ چند باتیں تھیں اہل کمیشن کسی معاملے کی چھانبین کے لیے اس کا تقرر کرنا اس کی ریپورٹ کی جو ایڈنسی ویلیو ہے اور آرڈر ٹونٹی سکس رول نائن سی پی سی انیس سو آٹھ وہ کس طرح سے ہمیں کائیڈ لائن سے دیتی ہے لیں صاحب دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ